اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائز 2.0 پیشے خدمت ہے خوفناک کہانی خالی گھر بائے انوار علیگی اپیسوڈ 1 دسمبر کی ٹھٹھرتی رات تھی چاندنی چٹکی ہوئی تھی گہری کوہر نے چودویں کے چاند کو اپنی آگوش میں لے رکھا تھا دور تک پر حیبت سنناٹہ تاری تھا جنگل بیجا سے سو گیا تھا بستی کے گھروں میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا جلتے چراغ ٹیم ٹیما کر بجھ گئے تھے لال ٹین دھندلا گئی تھی لوگ لہافوں میں گھسے دن بھر کی ناسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشغول تھے کوئی بارہ کامل تھا بستی کے باہر جنگل میں جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی ایک نالے کی پلیا پر کالا بلہ بیٹھا تھا اس ٹھٹھرتی رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اتمنان سے بیٹھا تھا جیسے دسمبر کی رات نہ ہو مارچ کی کوئی رات ہو کشگوار اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندری پرس رہی ہو اس کالے بلے کو سردی نہیں لگ رہی تھی جبکہ جنگل کے دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھیکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے سب سو رہے تھے پوری فضاء پر نیند تاری تھی چاند بھی کوہر میں ڈوبا ہوا انگ رہا تھا لیکن وہ کالا بلہ اپنے اگلے دونوں پاؤں بڑے مزے سے چاٹ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں پر شہد لگا ہو اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹھری پر چمی ہوئی تھی اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے تب کہیں دور سے اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا یہ ایک ایکسپریکس ٹرین تھی ابھی وہ دور تھی اس کی دھیمی دھیمی آہٹ سنائی دے رہی تھی پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پر حیبت سرناٹے میں چیخ گنجی یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی پھر کوہر میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا دکھائی دینے لگا ٹرین نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی ٹرین کی دھڑ دھڑا ہٹ اور انجن کی پہشانی پر لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی چند لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پولیا سے گزرنے لگی تب وہ کالا بلہ وہ را کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی نظریں انجن پر گاڑ دی اسی وقت ٹرین کو بریک لگنے شروع ہو گئے ڈرائیور کو کئی انسان سفید چادروں میں لپٹے ہوئے نظر آئے تھے وہ برابر پٹری پر سر رکھے لٹے ہوئے تھے وہ اسے اچانک ہی دکھائی دیے کوہر اتنی گہری تھی کہ قریب کی چیز بھی دھندلے دکھائی دے رہی تھی ڈرائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لٹے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے نہیں بچا سکتی تھی پھر بھی ڈرائیور نے امرجنسی بریک لگائے گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی گاڑی کے آخری بھوگی پلیا کے سامنے رکھی کالے بھلے نے پلیا سے چھلانگ لگائی اور گاڑ کے کمپارٹمنٹ کی طرف مو اٹھا کر دیکھنے لگا گاڑ اشرف احمد جو اون گیا تھا گاڑی کے رکتے ہی چونک گیا اس نے کھڑکی کو اٹھا کر دیکھا دور تک کسی سٹیشن کے آثار نے تھے اس کے حساب سے ابھی سٹیشن آنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی اشرف احمد نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا چاندنی رات کے باوجود اسے کوہر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا وہ اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جا کر صورتحال معلوم کرے ابھی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھائی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئیں اشرف علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس چھٹھرتی رات میں یہ بلی کہاں سے آگئی یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہ تھا اس نے لائٹ کا رکھ کالے بلے کی طرف کیا اور اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا اس وقت اس کے سر پر یہ فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی گاڑی کے آگے جانے کے بعد کالے بلے نے ایک چلانگ لگائی اور گاڑ کے ڈبے میں داخل ہو گیا اشرف احمد بڑے دلگردے کا آدمی تھا لیکن اسے آگے جاتے ہوئے اچانک خوف سا محسوس ہوا اس کی ریڑ کی ہڈی میں جیسے سنسناہڑ سی پھیل گئی چند قدم آگے بڑھانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس جگہ لائٹ ڈالی جہاں بلی دکھائی دی تھی لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا پھر وہ اپنے خوف کو جھٹک کر تیز تیز انجن کی طرف بڑھنے لگا ابھی اشرف احمد دور نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹورچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا وہ انجن ڈرائیور سادک حسین تھا وہ ٹورچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگ گا رہا تھا گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا کیا ہوا اشرف احمد نے سادک حسین کو پہچان کر پوچھا کیا کسی نے زنجیر کھینچی ہے نہیں سر گاری میں نے خود روکی ہے سادک حسین نے ہامتے اور کامتے ہوئے کہا کیوں خیر تو ہے اشرف احمد کی پہشانی پر بل پڑ گئے خیر نہیں ہے سر مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے سادک حسین بہت پریشان تھا کون مر گئے ہوں گے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا میرے ساتھ آ جائیے آگے چل کر دیکھتے ہیں سادک حسین اشرف احمد کے ڈبے کے سے امتبڑتے ہوئے بولا پر ہوا کیا کچھ بتاؤ تو اشرف احمد نے پوچھا سر خدا کی قسم میں نے جان بوچ کر انہیں نہیں مارا وہ لوگ مجھے اچانک نظر آئے تھے اور جب نظر آئے اس وقت گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی سادک حسین اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا کون تھے وہ لوگ اس ٹھٹھرتی رات میں ایسے جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے اشرف احمد اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے پٹریوں پر روشنی ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا وہ کئی تھے اور سفید چادروں میں لپٹے ہوئے سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا سادک حسین نے بتایا اب اشرف احمد کا ڈبا آ چکا تھا ابھی تک اسے کچھ نظر نہ آیا تھا سادک یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اشرف احمد نے پٹریوں پر دور تک نظر ڈالتے ہوئے کہا سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں سادک حسین نے کہا تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے سادک حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا یار خدا کا کچھ خوف کھاؤ اس سردی میں کون پٹری پر سارک کر لیٹے گا اور وہ بھی سفید چادروں میں اگر کسی کو خودکشی کرنا ہی تھی تو اسے ٹرین کی ضرورت نہ تھی اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے سر میں سچ کہتا ہوں میں نے ان انکھوں سے چار پانچ آدمیوں کو پٹری پر سارکھے لیٹے ہوئے دیکھا تھا تب ہی میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے سادک حسین نے بڑے یقین سے کہا اچھا اب جو ہماکت ہونا تھی وہ ہو گئی گاڑی چلاؤ اور یہ دس منٹ تم نے جو برباد کیا ہے اسے برابر کرو گاڑی کو سٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچنا چاہیے یہ کہہ کر اشرف احمد ڈبے میں چڑھ گیا سادک حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف پڑھا اسے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے دیکھا گیا تھا یہاں سے وہاں تک اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جو انسانوں کا روپ دھار لیتی بہرحال وہ فریبے نظر کا شکار ہوا یہ بات اس کی سمجھ میں اچھی طرح آگئی گاڑی رکنے کے بعد جب سٹیشن آنے کی کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے تھنڈی ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں باہر انہیں پر حیبت سنناٹے اور دھن کے سوا کچھ نظر نہ آیا وہ حیران رہ گئے تھے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس لئے رکی کسی نے کہا یار کہیں ڈاکون آگئے ہوں کوئی بولا کیا پتا کسی نے زنجیر ہی کہنچی ہو ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹورچ لئے گزرتے دیکھا تو سمجھا گاڑ ہے وہ اسے پوچھا گاڑ صاحب کیا ہوا بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا پھر گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے میں اسے ابھی چلاتا ہوں جا کر آپ فوراں کھڑکی بند کر لیں صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوف زدہ ہو گیا اس نے فوراں کھڑکی بند کر لی چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ بڑھا کر اگلے سٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچا دیا گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈبے سے باہر آیا سردی اپنے اروج پر تھی اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے اس اسٹیشن پر گاڑی دس منٹ ٹھہرتی تھی اس نے سوچا چل کر چائے کے سٹال پر چائے پی جائے گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلہ بھی ڈبے سے باہر آیا گارڈ کا ڈبا پلیٹ فارم سے پیچھے تھا کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضاء میں تحلیل ہو گیا وہ زمین پر نہیں گرا ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوری پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی ڈبے سے باہر آئے یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے ایک دو منگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف بھی بڑے ایک لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کے ڈبے پر نظر ڈالی اس ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ پورے اتمنان سے ڈبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا اس نے کمبل اس طرح اڑا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا بس ناک اور موں کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا وہ اپنی چال ڈال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دے رہا تھا کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی یہ دراز قد لمبا چھوڑا آدمی جس ڈبے میں چڑھا تھا اس سے ملحق بوگی میں ایک بارات جا رہی تھی بوگی ریزرو تھی اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا راستے میں بہت سے مسافروں نے بوگی خالی دیکھ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کی تھی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا اب بھی بڑے سٹیشن پر کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کرتے تھے اب ان لوگوں نے بوگی کے دروازے اندر سے بند کر لئے تھے کوئی کتنا ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے بوگی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا باراتی اپنی اپنی پسند کی ٹھولی بنائے بیٹھے تھے لڑکے تاش کھیلنے میں مشکول تھے لڑکیاں گانوں میں مصروف تھیں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ پوری رات کوئی سوئے گا نہیں یوں ٹرین میں ویسے بھی نیند کہاں آتی ہے لیکن کچھ نیند کے رسیہ ایسے بھی تھے جنہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی تھی جب ایسے لوگ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں فوراں اٹھا دیا جاتا ان کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا جاتا یا لڑکیوں سے ڈھولک لے کر ان کے کان پر بجائی جاتی تو وہ بیچارہ کھیسے آ کر اٹھ جاتا اور کہتا میں سو تھوڑے ہی رہا تھا میں تو ایسے ہی لٹا تھا لڑکیوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری بوگی میں گھوم پھر کر دیکھیں اور اسے جہاں بھی کوئی سوتا ہوا نظر آئے فوراں تھانے میں آ کر اطلاع دے اس بارات کے معمر لوگ یعنی دلہا کے اببہ تایا چچا اور مامو وغیرہ یا ان لوگوں کے ہم عمر دوست بوگی کے کونے میں اپنی محفل جمع ہوئے تھے کس سے کہانیاں چل رہی تھی آپ بیٹی اور جگ بیٹیاں سنائی جا رہی تھی پھر تیہ ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے پھر بات ہوتے ہوتے جننات پر ٹھہری سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں دو واقعات سناؤں گا فرقان مامو نے اپنے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹتے ہوئے کہا یہ دونوں واقعات سچی ہیں میں بزاتے خود ان کا اینی شاہد ہوں مامو کے آپ نے جن دیکھی ہیں دلہا اکبر نے پوچھا اکبر کو کسے کہانیوں سے بہت دلچسپی تھی اس لئے جب اسے معلوم ہوا کہ بڑوں کی محفل میں کس سے کہانیاں چل رہی ہیں اور کس سے بھی جننات کے تو وہ فوراں چھوٹوں کی محفل چھوڑ کر ادھر آ گیا ہاں اکبر نہ صرف میں نے جن دیکھی ہیں بلکہ میں نے ان کی آواز بھی سنی ہے فرقان مامو بولے یہ علی گرد کی بات ہے اور ان دنوں کا ذکر ہے جب میری عمر چودہ پندرہ سال ہوگی ہمارے محلے کے ایک بزرگ صوفی امجد حسین فجر کے وقت گلی کے لوگوں کو نماز کے لئے بیدار کرنے آیا کرتے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس گھر کے سامنے پہنچتے پہلے اس گھر کے دروازے پر ڈنڈے برساتے پھر اس گھر کے مکین کا نام لے کر پکارتے ارے خواجہ صاحب اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جب تک اندر سے آواز نہ آ جاتی کہ اچھا صوفی صاحب اٹھ گیا اس وقت تک وہ آگے نہ بڑھتے صوفی امجد کو معلوم تھا کہ اس محلے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے بخشتے وہ ہونے بھی نہ تھے ان کا دروازہ بھی اس وقت تک پیٹتے جاتے جب تک جواب نہ مل جاتا نین تو ان کی خراب ہوتی تھی لیکن وہ صوفی صاحب کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے بس لحاف میں تل ملا کر رہ جاتے صوفی امجد کو سب سے زیادہ ڈاکٹر تاریک کو اٹھانے میں دکت پیش آتی ڈاکٹر تاریک بھی مزے کی چیز تھے پتہ نہیں انہیں کیا بیماری تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے مریض سمجھ رہا ہے کہ وہ نبز پر ہاتھ رکھے بڑی توجہ سے ان کا حال سن رہے ہیں لیکن وہ حال سے بے خبر کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے ہوتے مریض چونگتا اس وقت تھا جب ڈاکٹر صاحب کی گریفت نبز پر ڈھیلی پڑ جاتی اور ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے ڈھلک جاتا اور ڈاکٹر صاحب کے خراتے سنائی دینے لگتے مریض بیچارہ انہیں ہلاتا ڈاکٹر صاحب چونگ کر اٹھتے اور اسے پوچھتے اچھا یہ بتاؤ کھانسی تو نہیں بیچارہ مریض پھر سے شروع ہو جاتا ان ڈاکٹر صاحب کے خراتے بڑے مشہور تھے ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا وہ خراتے اتنی زور سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر تک ان کی آواز آتی بلکہ پوری گلی میں ان کے خراتے گونجتے ان ڈاکٹر تاریخ و صوفی امجد کو اٹھانے میں بڑی دکت پیش آتی کیونکہ دروازہ پیٹے جانے کی آواز اور خود ان کی آواز ڈاکٹر تاریخ کے خراتوں میں دب جاتی صوفی امجد بیچارے اٹھا اٹھا کر تنگ آ جاتے تب کہیں جا کر ڈاکٹر تاریخ کی مریل سی آواز آتی اچھا صوفی صاحب شکریہ ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے دیکھو دوبارہ نہ سو جانا یہ کہہ کر آگے بار جاتے کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سو جاتے تھے اکبر نے پوچھا ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا فرقان مامو نے جواب دیا صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر تاریخ کا دروازہ ایک مرتبہ اور بھجا کر گزر جاتے صوفی صاحب کے علاوہ ایک پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی یہ لوگ صوفی صاحب سے بہت پہلے آتے تھے اس وقت گہرا اندھیرہ چھایا ہوتا یہ لوگ ڈھولک کی تھاب پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے وہ کیا گاتے تھے یہ سمجھ نہ آتا آوازوں سے محسوس ہوتا کہ تین چار آدمی ہیں یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے میں ان دنوں آٹھویں ہیں نومی میں پڑھتا ہوں گا میرے ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لئے کچھ کرنا چاہیے دھولک کسی سے ملنا تو مشکل تھی لہٰذا یہ پروگرام بنا کہ تین کے خنستر سے دھولک کا کام لیا جائے اور کوئی کوالی گاتے ہوئے گلیوں سے گزرا جائے خیر صبح کو جب میری دھولک اور گانے کی آواز سے آنگ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا دروازے کے پیچھے جا کر کھڑا تھا میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراں دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میرے گھر کے سامنے آئے میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ پر چلا دیا گیا ہو بس چین چون چان کی آوازیں سنائی دیں میرے دوست بڑے شرارتی تھے میں نے سوچا کہ یہ خود ڈرنے کی بجائے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں گلی میں گہران دے رہا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی ہم وہ نہیں ہیں تمہارے دوست پیچھے آ رہی ہیں اس آواز کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں گلتی پر ہوں میرے دوست ابھی نہیں آئے تھے میں نے فقیروں کی ٹھولی کو اپنے دوست سمجھ کر انہیں ڈرا دیا میں گلی کے اس سمت بڑا جدر سے ان لوگوں نے آنا تھا چند منٹوں کے بعد میں نے گلی کے اگلے سیرے پر پھر گانے بجانے کی آوازیں سنی اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیروں کی ٹھولی نہیں تھی میرے اپنے ہی دوست تھے مجھے جل دے گئی تھی مجھے ان کی اس شرارت پر بڑا غصہ آیا میں فوراں واپس آیا اور پھر دورتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا میرے قریب پہنچتے ہی وہ پھر ایک دم خاموش ہو گئی میں نے غصے سے کہا یار کیسر مجھے پریشان مت کرو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اچھا تم مانو گے نہیں آجاؤ پھر ہمارے ساتھ گانے بجانے کے پھر آواز آنے لگی یہ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی میں پھر ان کے پیچھے بھاگ گا اب مجھے تاوہ آ گیا تھا کہ اس مرتبہ نہیں چھوڑوں گا ان میں سے کسی ایک کو کابو کر لوں گا میں جیسے ہی نزدیک پہنچا گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی یہ ایسے نہیں مانے گا اسے پکڑ کر اٹھاؤ پھر مجھے بازوں سے دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھگا کر لے چلے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میں اڑ رہا ہوں میری گھر سے کافی آگے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں گائب ہو گئی ہیں اب دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے مسجد نزدیک ہی تھی میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا مسجد کے دروازے میں بلب جل رہا تھا میں نے دروازے میں کھڑا ہو کر مسجد کے اندر دیکھا وہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی اس میں مشکل سے چالیس پچاس نمازیوں کے گنجائش ہو گی مسجد خالی پڑی تھی میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیشے امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف آتے دیکھا میں فوراں رک گیا میں نے سوچا کہ مولوی مختار سے پوچھ لوں کہ یہاں میرے دوست تو نہیں آئے مولوی صاحب نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غصے میں ہیں میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے جاؤ گھر ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا صبح جب سکول جانے کے لئے کیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس سے شکایت کی یار تم لوگ عجیب ہو مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئی تھی ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا صبح جب سکول جانے کے لئے کیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس سے شکایت کی یار تم لوگ عجیب ہو مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئی تھی مجھے اگر ساتھ نہیں لے جانا تھا تو مجھ سے ساتھ چلنے کے لئے کیوں کہا تھا کیسر میری بات سن کر حیران رہ گیا بولا فرکان تم لوگ صبح آئے کب میں حمید کے گھر گیا وہ اٹھا ہی نہیں آوازیں دے دے کر سک گیا اس کے بعد راشد کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رات کو بخار ہو گیا تھا بس پھر میں کیا کرتا بور ہو گیا تمہارے گھر بھی نہ آیا اور میں جا کر خاموشی سے سو گیا کیسر جھوٹ مت بولو یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا میں نے تم لوگوں کو مسجد تک جا کر تلاش کیا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا چلو راشد کے گھر چلو وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کیسر ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا اس بات کی تصدیق راشد اور حمید سے مل کر ہو گئی اب میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ لوگ کون تھے جن سے فجر کے وقت میری ملاقات ہوئی سکول سے آ کر میں نے کھانا مانا کھایا اور پھر زہر کی نماز پڑھنے چلا گیا مسجد پہنچا تو وہاں محمد محلق ایک بزرگ نے کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایک نمازی سے مولو مختار کے بارے میں پوچھا مولوی صاحب کہاں ہیں اس نمازی نے بتایا مولو مختار بیمار ہیں بیمار ہیں میں نے حیرت سے کہا صبح تو میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا صبح تم نے کیسے مسجد میں دیکھ لیا جبکہ وہ مسجد آئے نہیں صبح چودری صاحب نے نماز پڑھائی تھی اب میں بڑا چکر آیا مولو مختار اگر مسجد آئے نہیں تو صبح میں نے کس کو دیکھا انہوں نے بڑے غصے سے کہا جاؤ گھر ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے تو وہ نماز کس کی ہو رہی تھی فرکان مامو جب یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر یہ سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے فرکان مامو وہ کون تھے اکبر نے پوچھا وہ جن تھے فرکان مامو نے اپنے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے مسجد میں مولو مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا وہ بھی جن تھا بے شک کیونکہ مولو مختار اس صبح بیمار تھے وہ گھر سے نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں فرکان مامو نے کہا کیا جن بھی نماز پڑھتی ہیں اکبر نے پوچھا ہاں کیوں نہیں انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان ہوتی ہیں نماز پڑھتی ہیں مامو آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک باہر آئے تو آپ نے چون چان کی آوازیں سنی وہ کیا تھی اکبر نے سوال کیا میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنوں کی زبان تھی ان کے بولنے کا انداز بلکل اسی طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ میں چلا دیا جائے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی بس چون چان کیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں فرکان مامو نے کہا اچھا مامو آپ دوسرا واقعہ سنائیں اکبر پر شوق لہجے میں بولا دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے فرکان مامو نے کہنا شروع کیا اس وقت ہم نئے نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے ہمارے گھر سے یونیورسٹی کو یہ ایک میل کے فاسلے پر ہوگی ہم اس وقت پیدل آیا جایا کرتے سائیکل ہمارے پاس ایک دو سال کے بعد آئی یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری چار پانچ لڑکوں کی ٹولی ہوتی ہم راستے بھر شرارتیں کرتے آتے علیگرڑ میں نئی بستی کے نام سے ایک محلہ ہے اس کے پاس ایک مسجد تھی اس مسجد میں ایک تیہ خانہ تھا ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو میری خواہش ہوتی کہ اس تیہ خانے کے اندر جا کر دیکھوں ایک دن ہمیں گرگر کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئی گرگر تیہ خانے کے روشندان میں داخل ہو گیا میں اب یہ سوچی رہا تھا کہ تیہ خانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے تیہ خانے کی سیڑوں سے باہر آتا سرور نظر آیا اس نے مجھے اشارے سے بلا کر کہا آؤ فرکان اندر چل کر تیہ خانہ دیکھو گے ہاں کیوں نہیں یہ کہہ کر میں سرور کے پیچھے چلا جو اب واپس ہو کر سیڑیاں اتر رہا تھا دوپہر کا وقت تھا تیہ خانے کی ابتدائی سیڑیاں پر روشنی تھی میں تیزی سے سیڑیاں اترنے لگا جون جون میں آگے بڑھتا گیا روشنی گائب ہوتی گئی سرور اتنی تیزی سے سیڑیاں اترا میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑنوں تاکہ تیہ خانے میں مجھے ڈر نہ لگے میں نے تیہ خانے کی آخری سیڑی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ حیبلے سے دیکھے یہ حیبلے میں حرابوں کے درمیان بیٹھے تھے جب میں سیڑیاں اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی ارے یہ کون آ رہا ہے یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے اسے کون لائے یہاں یہ کوئی نام لیا گیا جو اب مجھے یاد نہیں اس کی شرارت معلوم ہوتی ہے سرور کا دور تک پتہ نہ تھا تیہ خانے میں اندھیرہ تھا بس اندر سے آوازیں آ رہی تھی ارے بھاگو یہاں سے تمہارے ساتھ ہی چلے گئے پھر کسی نے کہا یہ آواز سرور کی ہرگز نہ تھی اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑ پڑ ہے مجھے بے حدر ڈر لگا میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چلنے لگا باہر آ کر دیکھا تو میرے سارے ساتھی غائب تھے میں نے دور لگائی لیکن مجھے راستے میں کوئی نہ ملا یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا دوسرے دن یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اپنے دوستوں سے شکایت کی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اور اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے تھے میری شکایت سن کر انہوں نے مجھے الٹا ڈانٹا اور پوچھا کہ ہم تو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے تم خود ہی غائب ہو گئے تھے میں نے سرور سے کہا سرور میں کہاں غائب ہوا تھا تم تو میرے ساتھ تھے تم ہی تو مجھے تیکھانے ملے گئے تھے سرور نے میری شکل دیکھی اور ہنس کر بولا بھائی میں کب تمہیں تیکھانے ملے گیا تھا کیا بے پر کی اڑا رہے ہو سرور کیا وہ تم نہیں تھے تم وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا جو مجھے تیکھانے ملے گیا کون بھائی کس کی بات کر رہے ہو سرور نے پوچھا جواب میں میں نے اپنے دوستوں کو ساری رودات سنا دی میری بات سن کر سب پریشان ہو گئے اور ہم نے تیکھ کر لیا کہ آئندہ اس مسجد کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے اس تیکھانے میں دراصل جن رہتے تھے ہم لوگ روزانہ مسجد کے قریب سے گزرتے اور کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی چلے جاتے میں جب اندر جاتا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ تیکھانے کو اندر سے دیکھوں اس دن بھی جب ہم گرگر کے تاقب میں مسجد کے اندر چلے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش موجود تھی بس اسی وقت کسی جن کے بچے نے سرور کی شکل اختیار کر لی اور وہ شرارتی بچہ مجھے اندر لے گیا مامو فرکان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چند لمحوں کے لئے خاموشی چھائی رہی بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی محفل میں جننات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو محض لوگوں کا خیال ہو لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی اس بوگی میں جننات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل ہوڑے بڑی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا اس بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا اپنا ٹکٹ دکھاؤ اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سونا ہی نہیں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا تب کلیکٹر نے اس کے کمبل کا کونہ پکڑ کر ہلایا اور کہا بھئی ٹکٹ دکھاؤ اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سار اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا زبان پھر بھی نہ ہلائی میری شکل کیا دیکھ رہے ہو جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ ٹکٹ کلیکٹر نے ذرا سخت لہجے اختیار کیا ٹکٹ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا ہاں بھئی ٹکٹ کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا نا جی مجھے تو نہیں معلوم کہ ٹکٹ کیا ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا زرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سن کر غصہ بھی آیا ہسی بھی آئی کہ کس دیہاتی سے پالا پڑ گیا اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا زرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا اب وہ تفریع کے موڈ میں آ گیا اچھا جی اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیب میں ٹٹولی لیکن ٹکٹ نہ ملا پتہ نہیں جی کدھر گیا ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا مسافر بولا اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا آپ اپنا ٹکٹ دکھائیں اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولنی لیکن ٹکٹ اسے بھی نہ ملا اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب میں ٹکٹ نہ ملا وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر بس اپنی جیبیں ٹٹول کر رہ جاتا پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے تھے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پھر ایک ایک کر کے سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن ٹکٹ نہ ملنے تھے نہ ملے ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بھوندیں چمکنے لگیں ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بھوگی میں ایک مسافر کے پاس پر ٹکٹ نہ ہو جبکہ کچھ دیر پہلے سب نے اپنے اپنے ٹکٹ دکھائے تھے کیا ہوا جی آپ نے مجھے ٹکٹ دکھائے نہیں اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا اس کا چہرہ کسی چھپکلی کی طرح بلکل زردہ تھا ٹکٹ کلیکٹر نے فوراں اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اس کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا ٹھہرو میں دوسری بھوگی سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر ٹکٹ کلیکٹر دوسری بھوگی میں چڑا گیا اس کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑ آدمی بھی اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا پانچ منٹ بعد وہ ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی کدھر گیا یہ ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مسافر سے پوچھا وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا اس نے بتایا ٹکٹ کلیکٹر دروازے کی طرف آیا لیکن وہاں کوئی نہ تھا اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا وہاں بھی کوئی نہ تھا گاڑی بھر کرفتاری سے چل رہی تھی چلتی گاڑی سے اتننے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا ٹکٹ کلیکٹر نے برابر کی بوگی بھی چھان ماری مگر وہ کہیں نظر نہ آیا پھر ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بارات سفر کر رہی تھی یہ بوگی اس بوگی سے ملحق تھی جس میں وہ لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا ٹکٹ کلیکٹر نے سوچا ہو سکتا ہے اور سب دمبا خود بیٹھے تھے ٹکٹ کلیکٹر نے اس لمبے چوڑے آدمی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا نہیں جناب ادھر کوئی آس آدمی نہیں آیا محمود فرکان نے ٹکٹ کلیکٹر کو بتایا میری سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنی دیر میں کہاں گائب ہو گیا کیوں کیا ہوا کوئی خاص مسئلہ ہو گیا بڑا خاص مسئلہ ہے جناب میں تو پریشان ہو گیا ہوں ٹکٹ کلیکٹر نے پڑے لکھے آدمی دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائی ان لوگوں نے ٹکٹ کلیکٹر کو اپنا درمیان جگہ دے دی تب ٹکٹ کلیکٹر نے جو اس پر گزری تھی کیا سنائی اس کا قصہ سن کر سب کے موہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئی آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی تو نہیں کی کچھ دیر کے بعد مامو فرکان نے پوچھا نہیں میں نے اس سے صرف ٹکٹ ہی مانگا تھا جب اس نے کہا کہ کیسا ہوتا ہے ٹکٹ ذرا دکھاؤ تو میں نے اس کے برابر والے مسافر سے ٹکٹ مانگا پھر میں پوری بوگی کے مسافروں سے ٹکٹ مانگتا چلا گیا لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جیب میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئی پھر آپ ایک دوسری بوگی میں ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب وہاں سے ٹکٹ لے کر آئے تو وہ آدمی غائب تھا فرکان مامو نے کہا یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی نہیں کی وردہ مشکل میں پڑ جاتی کیوں مامو کیا ہو جاتا اس مرتبہ اکبر بولا جانے کیا ہو جاتا مامو فرکان بولی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی ٹکٹ کولیکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون تھا نہیں جی ٹکٹ کولیکٹر نے کہا وہ جن تھا مامو فرکان نے بڑے اتمنان سے کہا اس انکشاف پر سارے باراتیوں کے سٹی گھوم ہو گئی ٹکٹ کولیکٹر کے جسم میں اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی وہ کپ کپ آنے لگا اس کے موہ سے بمشکل نکلا جن پھر یہ خبر بڑی تیزی سے گاڑی میں پھیل گئی کہ گاڑی میں جن آ گیا ہے گاڑی میں جن اس خبر کو جو بھی سنتا کپ کپا کر رہ جاتا یہ خبر ایک مسافر سے دوسرا مسافر پھر بوگی سے دوسری بوگی میں یہاں تک کہ گاڑ تک پہنچ گئی گاڑی اپنی برک رفتاری سے اڑی جا رہی تھی سردی نے اور شدت اختیار کر لی اس زرد آدمی کو پوری گاڑی میں تلاش کر لیا گیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا جتنے مسافر بھی کمبل اوڑے بیٹھے یا لیٹے تھے ان سب کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیا گئی لیکن اس چھپکلی جیسی رنگت والے پرسرار آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا ریلوے پولیس کا حملہ جو اس گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا اس نے ٹکٹ کولیکٹر کے ساتھ اچھی طرح ایک ایک ڈبا ایک ایک مسافر چیک کر لیا لیکن وہ پوری سرار بندہ ہاتھ نہ آیا بارات والی بھوگی میں خوف اور راز پھیلا ہوا تھا خواتین گانا گانا بھول گئیں اور کمبلو اور لیاحفہ میں گھسی ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھی بھوگی کے دروازے تو بند تھے ہی اب وہ دروازے بھی بند کر لیے گئے جو ایک بھوگی کو دوسری سے ملاتے تھے آدھے گھنٹے بعد ایک بڑا سٹیشن آنے والا تھا لڑکوں نے بھی تاش کھیلنے بند کر دیے اور اب بستروں میں گھس پیٹھے رات کے تین وجہ تھے گاڑی کسی سنسناتی گولی کی طرح اڑی جا رہی تھی راشدہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بیچائن ہو رہی تھی راشدہ دلہ اکبر کی چھوٹی مہن تھی وہ بیس بائیس سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی اس نے اپنی امی سے کہا امی میرے ساتھ ٹوائلٹ چلیں میں اکیلی نہیں جا سکتی مجھے خوف آ رہا ہے ارے خوف کس بات کا راشدہ کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا یہ مامو فرکان کا تو ہر جگہ جن نظر آتی ہیں لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک جن بھوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آؤ میرے ساتھ راشدہ کی امی ٹوائلٹ تک اس کے ساتھ گئیں پھر انہوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا اور بولنی جاؤ امی آپ یہیں کھڑی رہے میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر راشدہ ٹوائلٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کی ایک لمحہ بھی نہ ہوا تھا کہ راشدہ بری طرح چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکل آئی راشدہ کی چیخ سن کر امی بھی بدحواس ہو گئی انہوں نے آگے بڑھ کر راشدہ کو تھام لیا اور پریشان ہو کر بولنی ہری کیا ہوا راشدہ ٹوائلٹ سے کچھ اس طرح چیختی ہوئی نکلی جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہو اس کے گگگی بندی ہوئی تھی بولنا محال تھا آواز حلق میں پھنس رہی تھی وہ بمشکل بولی امی وہ اری کیا وہ کیا اندر کوئی چھپکلی ہے راشدہ کی امی نے ذرا اسے ڈانٹے ہوئے کہا اچھا میرا گلہ تو چھوڑ تم مجھ سے اس طرح چیمٹ گئی ہے جیسے اندر سچ مچ جن دیکھ لیا ہو راشدہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی بابرچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر اسے کہیں چھپکلی نظر آ جاتی تو وہ کچھ اس طرح چیخ مار کر وہاں سے نکلتی کہ گھر والے دہل کر رہ جاتے اس کی امی کو راشدہ کی ان چیخوں پر بڑا گھسہ آتا وہ جھنجلا کر کہتی راشدہ آخر تو کب بڑی ہوگی ڈھینگ کی ڈھینگ ہو گئی لیکن تو انہیں چھپکلیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑا آخر تو اس بے ضرر جانور سے اتنا کیوں ڈرتی ہے اری جھاڑ اٹھا اور اسے مار دے اگر مارنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے تو کسی بہن بھائی کو آ کر بتا دے وہ مار دے گا تجھے آخر اس قدر چیخنے چلانے اور اچھلنے کودنے کی ضرورت کیا ہے امی اسے نصیتیں کرتی رہتی اسے ڈانٹ پلاتی رہتی لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات اسے جہاں کئی بھی چھپکلی نظر آتی وہ ایک زوردار چیخ مارتی اور دس گز دور جا کھڑی ہوتی اس وقت بھی جب راشدہ چیختیوی ٹوائلٹ سے نکلی تو اس کی امی نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے اندر کوئی چھپکلی دیکھ لی ہے راشدہ کی امی نے راشدہ کے ایک جھٹکے سے خود سے لگ کیا اور ٹوائلٹ کی طرف پڑھی امی اندر نہ جائیں وہاں ایک خوفنا کالا بلہ ہے راشدہ نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اری کیا بکواس کر رہی ہے جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو وہاں کچھ نہ تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا آپ نے پورا دروازہ کب کھولا تھا اب تو بلیوں سے بھی ڈرنے لگی راشدہ کی امی کو غصہ آ گیا تو انہیں ٹوائلٹ جانا ہے تو جا ورنہ میں جا رہی ہوں امی وہ بہت خوفناک ہے وہ مجھے دیکھ کر اس طرح گر رایا کہ آپ کو کیا بتاؤں راشدہ کا وہ منظر یاد کر کے دل دھک دھک کرنے لگا ہری تو میرا ہاتھ چھوڑ میں دیکھتی ہوں یہ کہہ کر امی نے راشدہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ٹوائلٹ کے دروازے کو ایک مرتبہ پھر کھولا ابھی انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تھا کہ اندر سے کسی بلے کے ہرانے کی آواز آئی اس آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ راشدہ کی امی جو خاندان بھر میں سب سے نڈر مشہور تھی اس آواز کو سن کر ایک لمحے کو لرز کرے گئی وہ کافی ہمت والی اور نڈر خاتون تھی انہوں نے فوراں ہی خود کو سنبھال لیا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھول دیا دروازہ دھار سے دیوار سے جا لگا کالا بلہ گھراتا ہوا باہر آیا اور اس نے دروازے پر رکھ کر راشدہ کی امی کو دیکھا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی اور پورا جسم کوئلے کی طرح سے آ وہ جسم بلہ تھا جس کی جسامت کسی چھوٹے کتے سے کامنا تھی راشدہ کی امی نے فوراں اس پر سے نظریں ہٹا لی اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ ٹائلٹ سے باہر نکل جائی راشدہ کا اس بلے کو دیکھ کر دم نکلا جا رہا تھا وہ امی کے پیچھے دبکی ہوئی تھی اور تھر تھر کام رہی تھی کالا بلہ انہیں دیکھ کر ایک بار پھر ہو رہا اور تیزی سے باہر نکل آیا باہر نکلتے ہوئے راشدہ کی ٹانگوں سے ٹکرایا راشدہ چیخ مار کر امی کی گردن میں جھول گئی راشدہ کو ایسا میسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے کوئی لوہے کی چیز ٹکراتی بھی نکل گئی ہو امی نے اس کالے بلے کو بھوگی کے اندر جاتے دیکھا پھر انہوں نے مڑ کر راشدہ سے کہا جاؤ اب ٹائلٹ ہو آؤ امی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ یہیں کھڑی رہیں ہاں میں یہیں کھڑی ہوں تم جلدی سے فارغ ہو کر آؤ راشدہ لرستی ہوئی اندر گئی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا مگر چٹکنی نہیں لگائی اسے کھلا چھوڑ دیا تھا کہ یہاں سے باہر نکلنے میں کوئی دکت پیش نہ آئے تین چار منٹ کے بعد وہ باہر نکلی امی کو دروازے پر دیکھ کر اسے اتمنان ہوا اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا امی چلیں راشدہ اور اس کی امی ایک ساتھی کمبل میں بیٹھی ہوئی تھی کمبل سکڑا ہوا سیٹ پر پڑا تھا راشدہ نے بیٹھنے کے لئے جیسے ہی کمبل اٹھایا تو اس کی فلک شگاف چیخیں بھوگی میں بلند ہونے لگی وہ کچھ اس طرح ہڑ بڑا کر پیچھے اٹھی کہ اگر امی برت کی زنجیر نہ تھام لیتی تو زمین پر جا گرتی وہ کالا بلہ کمبل کے اندر بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا کمبل کے اٹھاتے اس نے زمین پر چلانگ لگائی اور برت کے نیچے چلا گیا راشدہ کی چیخیں سن کر برابر کے پارٹیشن سے اکبر نے اوپر کی برت سے چلانگ لگائی اور خواتین والے حصے میں آ گیا کیا ہوا اس نے امی سے پوچھا جانے کہاں سے کمبخت ایک بلہ آ گیا ہے ابھی ٹوائلٹ میں تھا وہاں سے بھگایا تو ہمارے کمبل میں گھس کر بیٹھا ہے امی نے بتایا اب کمبل سے نکل کر برت کے نیچے جا گھسا ہے جن کی خبر نے پہلے ہی خواتین میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی ساری خواتین اپنے اپنے کمبلوں میں بیٹھی یا لٹی تھی راشدہ کی دلدوست چیخوں اور کالے بلے کی آمد نے انہیں اور خوفزدہ کر دیا ساری خواتین نے اپنے آپ کو لحافوں اور کمبلوں میں اچھی طرح چھپا لیا بلے کی خبر پا کر خاندان اور کئی لڑکے بھی اٹھ کر ادھر آ گئی اکبر نے برت کے نیچے جھان کر دیکھا برت کے نیچے ہلکا اندھیرہ تھا اس ہلکے اندھیرے میں اسے ایک کونے میں بلے کی لال لان آنکھیں دیکھتی بھی نظر آئیں پھر اس نے گھرانے کی آواز نکالی اکبر نے قریب ہی پڑا ہوا انچی ایڈی کا سینڈل اٹھایا اور جھک کر اس کالے بلے کو دے مارا وہ سینڈل اس کے سر پر لگا کالا بلہ برت کے نیچے سے گھراتا ہوا بھاگا اور اب سامنے والی سیٹ کے نیچے گھس گیا کدھر گیا اکبر نے اب دوسرا جوتا ہاتھ میں لے لیا ادھر سیٹ کے نیچے ایک لڑکے نے بتایا اکبر نے اس مرتبہ جھانک کر دیکھنے کی بجائے اندازے سے جوتا پھینک کر مارا اس کی کالی دم سیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی اس مرتبہ جوتا کھالے بلے کے پیٹ پر پڑا وہ وہاں سے پھر گھراتا ہوا نکلا اور اس مرتبہ لڑکوں والے حصے میں ایک برت کے نیچے چلا گیا بھوگی میں بلے کی آمد سے اچھی خاصی کھلبلی مچ گئی وہ بلہ جوتا کھا کر ایک سیٹ سے نکل کر دوسری سیٹ کے نیچے چلا جاتا بھوگی میں مسلسل کدھر گیا کدھر گیا کی آوازیں گونج رہی تھی شور سن کر فرکان مامو اٹھ کر اپنے پارٹیشن سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر گھمسان کا رن پڑا ہے ہر لڑکے کے ہاتھ میں ایک جوتا اور نظریں زمین پر تھی کیا ہوا بھئی مامو فرکان نے پوچھا ایک بلے نے پریشان کر رکھا ہے مامو اکبر نے کہا ادھر سے مارتی ہیں تو ادھر گھس جاتا ہے وہاں سے بھگاتی ہیں تو ادھر آ جاتا ہے مارو نہیں اسے مامو فرکان نے ہدایت کی ایسے ہی گھیر کر باہر نکال دو پھر انہیں خیال آئے کہ دبے کے تمام دروازے بند ہیں گاڑی چل رہی ہے ایسے میں اسے باہر نکالنا ممکن نہ تھا پھر وہ کچھ سوچ کر بولی ایسے کرو ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دو اور اسے اس میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دو مامو فرکان کی یہ تجویز اچھی تھی سارے لڑکے اس کالے بلے کو مارنے پر دلے گئے تھے کسی نے اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے بارے میں غور نہ کیا تھا اس سے چھٹکارہ مامو فرکان کی تجویز پر عمل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا تب اکبر نے اپنے خاندان کے لڑکوں اور دوستوں کو اس طرح ہی کٹھا کیا کہ بلہ سیٹ کے نیچے سے نکلے تو اس کا رخ ٹوائلٹ کی طرف ہو جائے کچھ دیر کی محنت کے بعد اکبر اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کالے بلے کو ٹوائلٹ میں گھسانے میں کامیاب ہو گیا بلے کے ٹوائلٹ میں جاتے ہی اکبر نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی اس بوگی میں سارے اپنے ہی لوگ تھے اس لیے یہ خطرہ نہ تھا کہ کوئی ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دے گا بوگی کے تمام لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اس ٹوائلٹ میں بلہ بند ہے لہٰذا دوسرا ٹوائلٹ استعمال کریں لڑکوں کا خیال تھا کہ اگلے سٹیشن پر گاڑی رکتے ہی اس بلے کو دروازہ کھول کر باہر نکال دیں گے لیکن ہوا یہ کہ کئی سٹیشن آئے اور چلے گئے لیکن اس بلے کو ٹوائلٹ سے باہر نکالنے کے لئے کوئی نہ اٹھا اصل میں بات یہ تھی کہ رات اپنی بکھری ظلفوں کو سمیٹ رہی تھی صبح ہونے کو تھی رات بھر باراتیوں نے اُدھم مچایا تھا اب سب نیند کی لپیٹ میں تھے اور لہافوں اور کملوں میں دھپکے نیند کے مزے لے رہے تھے صبح کے وقت گاڑی کسی سٹیشن پر رکی راشدہ کی امی کی آنکھ کھولی تو انہوں نے راشدہ کو اٹھایا پھر ایک ایک کر کے سارے باراتی جاگ گئے اکبر کو فوراں بلے کا خیال آیا وہ اپنی برت سے نیچے گودھا اور ٹوائلٹ کی طرف چلا اس کے ساتھ خاندان کے ایک دو لڑکے بھی ہو گئی ٹوائلٹ کا دروازہ کھولنے سے پہلے اکبر نے بھوگی کا دروازہ کھولا تاکہ بلہ ٹوائلٹ سے باہر آئے تو سیدھا دروازے سے پلیٹ فارم پر چلا جائے اکبر نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھلتے ہی وہ کالا بلہ فوراں باہر آ جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا تب اکبر نے ٹوائلٹ میں جھانگ کر دیکھا اندر کوئی نہ تھا ٹوائلٹ خالی پڑا تھا یار کدھر گیا اکبر نے اپنے چچازاد بھائی سے مخاطب ہو کر کہا ابھی اس کا چچازاد بھائی جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر سے گھرانے کی آواز آئی کالا بلہ ٹینکی کے اوپر بیٹھا تھا اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اکبر کے کندے پر سوار ہو گیا اس کالے بلے میں اتنا وزن تھا کہ اکبر کھڑانا رہ سکا وہ فوراں فرش پر بیٹھ گیا تب بلے نے کھلے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی اور پلیٹ فارم پر چلا گیا اکبر فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کندے سے ہلانے لگا یار یہ کیا چیز تھی اس نے اپنے چچازاد بھائی کو مخاطب کیا بھائی وہ چیز نہیں بلہ تھا بلہ یار اتنا وزنی جب وہ میرے کندے پر آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے دو من کی بوری میرے کندے پر لاد دی گئی ہو اتنا وزن تھا اس میں چچازاد بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں بلہ تھا یا کوئی گدہ تھا اللہ جانے کیا چیز تھی اتنا وزنی بلہ میں نے کہیں نہیں دیکھا وہ گیا کدر اس کے چچازاد بھائی نے دروازے سے باہر جھانکا لیکن دور تک اسے بلے نام کی کوئی چیز نہ دکھائی دی چلی یار فرکان مامو کو بتاتی ہیں اکبر نے کہا اور پھر وہ بھوگی کا دروازہ بند کر کے فرکان مامو کے پارٹیشن کی طرف چلے فرکان مامو جو کھڑکی سے باہر گزرتے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے تھے اکبر کی آواز سن کر انہوں نے اپنا روح خدر پھیرا اور بولے ہاں بھائی اکبر بلے کو آزاد کر دیا مامو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے وہ بلہ جانے کیا چیز تھی اکبر کے لہچے میں خوف تھا کیوں کیا ہوا مامو فرکان نے اس کے آنکھوں میں جھانگتے ہوئے پوچھا مامو اس بلے کی جسامت تو کسی کتے سے کم نہ تھی لیکن اس کا وزن بھی کسی گدے کے برابر تھا مامو میرے کندے اب تک دھک رہی ہیں یہ کہہ کر اکبر نے ساری تفصیل بتا دی اچھا مامو فرکان نے یہ سن کر ایک گہرہ سانس دیا اور پھر بولے ذرا ادھر آؤ اکبر ان کے قریب چلا گیا مامو فرکان نے اس کے کندے کو سن کر دیکھا پھر اس کی کمیز ہٹا کر کندہ دیکھا اس کے کندے پر گردن کے نیچے ایک ہلکا سا خراش کا نشان تھا جیسے وہاں اس بلے کا ناخن لگا ہو خال چل گئی تھی اور خون کی ایک باریک لکیر بن گئی تھی اکبر تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے ایک بلے میں بھلا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے اصل میں وہ تمہارے اوپر کودہ اس انداز میں ہوگا کہ تم توازن برقرار نہ رکھ سکے مامو فرکان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن خود ان کے چہرے پر فکر کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکبر جس کی شادی ہونے جا رہی تھی کسی ڈر خوف میں مبتلا ہو جائے اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ کالا بلہ کیا شیئے تھی وہ دلہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بھوگی سے چلا گیا جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جھوتوں سے خوب پٹائی بھی کی تھی اسے ایک جگہ چین سے نہ بیٹھنے دیا تھا فرکان مامو بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے ساٹھ با سٹھ سال کے ہوں گے لیکن دیکھنے میں پچاس سے زیادہ کھنا لگتے تھے کسرتی بدن کے مالک تھے کوب چاکو چوبند وہ مشکل سے ہی بیمار ہوئے تھے بیمار ہوتے تو کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے ٹونے ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کر لیتے کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں مامو کہتے چھوٹے بچے خیر انہیں کہتے ہی مامو تھے لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان بچوں کے دادہ بھی انہیں مامو کہہ کر پکار دے فرکان مامو مست ملنگ آدمی تھے اپنے سے بڑوں کے مامو کہنے پر ناراض نہ ہوتے وہ روزے نماز کے پابند تھے کچھ عملیات سے بھی واقف تھے جھاڑ پھونک بھی کر لیا کر دے تھے لیکن یہ عملیات یہ جھاڑ پھونک صرف خاندان تک محدود تھی کراچی کے ایک پرونک مارکیٹ میں ان کی کپڑے کی دکان تھی علی گر میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی تالے بنانے کی کوشش کی لیکن کاریگروں کی ادم دستیابی کی بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور کپڑے کی دکان کھول لی کپڑے کی وہ دکان جو شروع میں ایک چھوٹی سی دکان پر مشتمل تھی اب چار دکانوں تک غصت اختیار کر گئی تھی نیک نیت آدمی تھے اس لیے پر سکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے ہر شخص کے دکھ سکمے کام آنا ان کی زندگی کا نصب لین تھا خاندان کی کوئی تقریب ان کے بغیر پھیکی رہتی وہ باغ و باہر طبیعت کے مالک تھے بچوں میں بچے بن جاتے بڑوں میں بڑے ہو جاتے کسے کہانیوں نے بہت یاد تھے جنوں سے انہیں بچپن سے دلچسپی تھی علی گھر میں جس گھر میں ان کا بچپن اور جوانی گزری تھی اس گھر میں بھی اثر تھا گرمیوں کے دن میں جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا ان کے اوپر سے گزر گیا ہے چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ایک دن رات کو دو بجے کے قریب انہوں نے پھڑ پھڑا ہٹ کی آواز سنی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کبوتر چھت سے اڑ گیا ہو ان کا گھر تین منزلوں پر مشتمل تھا گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی نیچے والا گھر تقریباً خالی پڑا رہتا کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آباد ہوتا یا کوئی ملنے جھلنے والا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھک کھل جاتی ہاں گرمیوں کے دنوں میں گھر والے دوپہر کو نیچے والے گھر میں آ جاتے کیونکہ نیچے کا گھر علی گھر کی جلسہ دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لو میں گوشہ آفیت سمجھا جاتا اس سفید داڑی والے آدمی کو فرکان مامو نے کئی مرتبہ دیکھا تھا دوپہر کو سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص ان کی پائنٹی پر بیٹھا نظر آتا وہ کوئی لمبا چڑھا آدمی تھا اندھیرے کمرے میں وہ صاف نظر آتا اس کا سیدھا ہاتھ کندے تک اٹھا ہوتا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوتی ہیں جیسے کوئی پنجا لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے وہ ہمیشہ ایک ہی آلت میں نظر آتا خاموش بیٹھا ہوا ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اسے دیکھ کر مامو فرکان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ان میں بھاگنے یا چیخنے کی حمد بھی نہ رہتی جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا جب وہ پوری طرح جاتے اس پوری سرار آدمی کے علاوہ اس نیچے والے گھر میں انہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بھی نظر آتے وہ رات کو اپنے والد کے کسی مہمان یا اپنی دوست کو بیٹھک میں بٹھانے کے لیے نیچے والے گھر میں جاتے تو کبھی کبھی انہیں اندھیرے میں وہ بونے بھی دکھائی دیتے جو انہیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے ان بونے آدمی کو انہوں نے کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا ان بونوں نے بھی کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا اب فرکان مامو نے وطیرہ یہ بنا لیا کہ انہیں اگر نیچے جا کر بیٹھک کھولنا ہوتی تو نیچے والے گھر کا تعلہ کھول کر وہ چند لمحے توقف کرتے پھر دروازہ کھول کر اندر جاتے تاکہ وہ بونے تعلہ کھولنے کی آواز سن کر ادھر ادھر چھپ جائیں یہ گھر بہت پرانا تھا یہ گھر فرکان مامو کے دادا نے بنایا تھا کہتے تھے اس زمانے میں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی بس چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا پھر آہستہ آہستہ رسل گنج کے اس علاقے پر آبادی اُبھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی سارے کھیتوں کو نکل گئی بس قبرستان باقی رہ گیا فرکان مامو کو اپنے والد کی بجائے اپنے دادا سے لگاؤ زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور زیادہ تر دوروں پر رہتے تھے جبکہ دادا ریٹائر زندگی گزار رہے تھے وہ ہما وقت گھر پر ہوتے دادا کو بھی فرکان مامو سے بہت محبت تھی وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے گھر سے باہر جاتے تو فرکان مامو ان کے ساتھ انگلی پکڑے چلے جا رہے ہیں دادا انہیں اپنے سینے پر بٹھائے ہوئے ہیں مامو فرکان نے قرآن شریف اپنے دادا سے ہی پڑا ان کے دادا ریلوے میں گارڈ تھے انہیں پیروں فقیروں سے بڑی دلچسپی تھی جب تک وہ زندہ رہے گھر میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہے کبھی گھر کے انگل میں قوالیاں ہو رہی ہیں کبھی وظیفہ وظائف پڑے جا رہی ہیں فرکان مامو کا بچپن اسی فضاء میں گزرا انہیں بھی وظیفہ وظائف اور عملیات سے دلچسپی ہو گئی فرکان مامو کے دادا جنات کے بہت سے قصے سناتے انہیں میں ایک قصہ دادی کا بھی تھا یہ قصہ ان کی شادی سے پہلے کا تھا شادی کے بعد بھی دادی پر کچھ عرصہ اثر رہا جسے دادا نے ایک مشہور عامل سے دور کروایا ہوا یہ کہ گرمیوں کا زمانہ تھا دادی چھت پر نہا رہی تھی کہ یکا یک ان کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا پھر جب آنکھوں کا اندھیرہ دور ہوا تو انہوں نے اپنے سر پر لاکھوں کبوتر اڑتے دیکھے یہ اتنی تعداد میں تھے کہ دوپہر ہونے کے باوجود سورج ان اڑتے کبوتروں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا اس منظر کی دہشت سے دادی اپنے ہوش گوا بیٹھی جب انہیں ہوش آیا تو انہیں نے خود کو چار پئی پر پایا پھر انہیں خیال آیا کہ وہ تو چھت پر نہا رہی تھی انہوں نے گھبرا کر اپنے جسم کو دیکھا تو وہاں کپڑے موجود تھے اور سامنے ان کی والدہ بیٹھی تھی انہوں نے دادی کو بتایا کہ جب تم بہت دیر تک اوپر سے نہا کر نہیں اتنی تو مجھے تشویش ہوئی میں نے نیچے ہی سے تمہیں آوازی دی لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا تمہارا جواب نہ پا کر میں پریشان ہو گئی جلدی سے بھاگی ہوئی اوپر آئی تو دیکھا تم بے ہوش پڑی ہو میں نے نیچے سے رفیقہ اور سلطانہ کو آواز دی ان کی مدد سے تمہاری حالت درست کی پھر تمہیں کچھ ہوش آیا تو ہم تمہیں نیچے اتار لائے نیچے آ کر تم پھر بے ہوش ہو گئی اب تمہیں دوبارہ ہوش آیا ہے آخر تمہیں کیا ہوا تھا میں نے تمہیں ہزار بار منع کیا ہے کہ اوپر چھت پر جا کر نہ نہایا کرو اور وہ بھی بھری دوپہر میں تم باز ہی نہیں آتی دادی نے اپنی والدہ کو ساری تفصیل بتا دی کہ نہاتے نہاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا چند دنوں دادی ٹھیک رہی گھر والوں نے بھی اس واقعے کو بلا دیا لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی حالت بگڑ گئی انہوں نے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا دادی کے بال بہت لمبے اور ریشم کی طرح نرم تھے ان کی چوٹی گٹنوں سے نیچے لہراتی انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب جھومنا شروع کیا تو ان کی چوٹی بندی ہوئی تھی اور وہ سر کی جمبش کے ساتھ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی پھر وہ چوٹی خود بخود کھلنا شروع ہوئی چند منٹوں میں ان کے بال بالکل کھل گئے اور ان کا چہرہ بالوں سے ڈھک گیا لیکن جھومنا ابھی تک جاری تھا بچے خوف زدہ ہو کر کمرے سے بھاگ گئے دادی کی چھوٹی بہن رفیقہ بھی اس منظر کتاب نہ لاسکی البتہ رفیقہ سے بڑی بہن سلطانہ کمرے میں ٹھہری رہی دادی کی والدہ بھی موجود تھی اس وقت گھر پر کوئی مردنا تھا اور اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کرتا جب دادی کو جھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ان کی والدہ آگے بڑھیں اور انہوں نے دادی کے قریب بیٹھ کر انہیں اپنے بازوں میں لینا چاہا تو دادی نے انہیں ایک جھٹکہ دے کر الگ کر دیا اور بڑے غصے سے بولی کیا کرتی ہے الگ ہٹ دیکھتی نہیں ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں یہ دادی کی آواز نہ تھی یہ کوئی مردانہ آواز تھی دادی کی آواز کے ساتھ شکل بھی بدل گئی آنکھیں سرکھ انگارہ ہو رہی تھی موہ بری طرح پھٹا ہوا تھا دادی کے موہ سے جو مردانہ آواز سنی تو ان کی بہن سلطانہ اٹھ کر بھاگی اب کمرے میں دادی کی والدہ رہ گی تو بیٹھی یہاں کیا کر رہی ہے تو بھی جا اور اس وقت تک اندر نہ آنا جب تک ہم یہاں ہیں دادی نے غصے سے کہا دادی کی والدہ نے دادی کا نام لے کر پکارا کلسوم اپنا نام سن کر دادی نے گردن کھما کر اپنی والدہ کو دیکھا ان کی شکل دیکھ کر والدہ کو پسینہ آ گیا وہ دادی کی شکل نہ تھی وہ جانے کس خبیص کی شکل تھی دادی کی والدہ کو خوف زدہ دیکھ کر دادی نے ایک خوف نہ کہہ کہا لگایا جا بڑیا جا ہمیں اکیلا چھوڑ دے دادی کی والدہ کو اگرچے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تب دادی نے اپنی والدہ کی چوٹی پکڑی اور کھڑی ہو گئی پھر انہوں نے اپنی والدہ کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے میں جا گئی اس زمانے میں دادی جان دھان پانسی لڑکی تھی جبکہ ان کی والدہ بھاری بھر کم خاتون تھی لیکن دادی نے اپنی والدہ کو جس آسانی سے دروازے کی طرف دھکیلا اس سے ان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا تھا ان کی والدہ کمرے سے دوسری بہنوں کو بلانے کے لئے نکلی تو دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر گیا دادی کی والدہ اور ان کی بہنوں نے بہت دروازہ کھٹ کھٹایا مگر انہوں نے نہ کھولا کمرے میں مکمل خاموشی تھی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی پھر دادی نے دو تین گھنٹے بعد دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی باہر آئیں والدہ نے جب ان سے پوچھا کلسوم تمہیں کیا ہو گیا تھا تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا اممہ مجھے کیا ہوتا ہے میں تو کمرے میں سو رہی تھی اری تجھے کچھ یاد نہیں دادی کی والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا کیا ہوا آخر کچھ بتائیں تو اپنی والدہ کی بات سن کر دادی خود بھی پریشان ہو گئی تُو نے مجھے دھکا دیا تھا اتنی جان تجھ میں کہاں سے آگئی ان کی والدہ نے پوچھا اممہ میں نے آپ کو دھکا دیا تھا دادی الجن میں پڑ گئی میں تمہیں دھکا دوں گی تیری صورت بھی بدل گئی تھی تیری آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی دادی کی اممہ بولی نہیں اممہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دادی کو یقین نہ رہا تھا تیری بندی ہوئی چوٹی خود بخود کھل گئی دادی کی والدہ نے انکشاف کیا یہ سن کر دادی نے اپنی چوٹی پیچھے سے آگے کی اور والدہ کو دکھا کر بولی اممی یہ تو بندی ہے تُو نے یہ بعد میں باندھ لی ہوگی اممہ یہ چوٹی میں نے صبح باندھی تھی پتا نہ تھا بس پھر اسی طرح چلتا رہا دادی کچھ دن ٹھیک رہتی پھر بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتی اور پھر غیر ارادی طور پر ان سے جو حرکات سرزد ہوتی وہ ہوش میں آنے کے بعد یاد نہ رہتی ایک دن دادی چولے کے پاس بیٹھی تھی کہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگی دادی کی والدہ روٹی پکانے میں مصروف تھی انہوں نے دادی کو جو جھولتے دیکھا تو فوراں روٹیاں چھوڑ کر انہیں چولے کے پاس سے اٹھانے لگی انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ان کے بال چولے کی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں ابھی دادی کی والدہ نے ہاتھ پڑھائی تھا کہ دادی کو را کر بولی اپنے گندے ہاتھ پرے رکھ معلوم نہیں کہ ہم آ گئی ہیں آپ اندر چلیں جی والدہ نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کمرے میں بیٹھیں یہاں جل نہ جائیں ہمارے ہوتے ہوئے سے کوئی نقصان نہیں پہنسکتا اے بڑیا یہ بتا کیا تو بین سنے گی دادی نے مسکراتے ہوئے والدہ کی طرف دیکھا ہاں سنوں گی کیوں نہیں سنوں گی لیکن یہاں تو کوئی بین نہیں ہے دادی کی اممہ بولی بین نہیں ہے دادی نے والدہ کا مزاق اڑانے والے انداز میں کہا یہ جو ہے یہ تو پھوکنی ہے اری تو کیا جانے یہ کیا ہے لا ادھر دے مجھے یہ کہہ کر دادی نے اپنی والدہ سے پھوکنی چین لی پھر دادی نے اس پھوکنی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر موں میں دبالی اور جب پھونک ماری تو وہ سپیرے کی بین کی طرح باج اٹھی دادی بہت دیر تک اس پھوکنی کو بین بنائے بجاتی رہی پورا گھر اکٹھا ہو گیا بین کی آواز سن کر پاس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی وہ اپنی دھن میں مگن بین بجائے جا رہی تھی پھر ایک گھنٹے تک مسلسل بین بجانے کے بعد وہ تھک کر زمین پر لیٹ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں جب دو گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئی تو انہیں کچھ یاد نہ تھا دادی کی والدہ نے کہا بھی اری کلسوم تو نے بڑی اچھی بین بجائی تھی ذرا اب تو بجا کر دکھا تو یہ سن کر دادی ہسنے لگی اممہ اب تم بھی مزاک کرنے لگی ہو دادی کو کیا پتا تھا کہ اممہ کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے وہ مزاک کر رہی تھی یا مسکرا کر اپنے آنسو پی رہی تھی دادی کی ماں کو دادی کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی دادہ سے ان کا نکاح ہو چکا تھا صرف رخصتی باقی تھی اور رخصتی سے پہلے ہی ان پر سایا ہو گیا یہ والدین کے لیے ایسا غم تھا جس کا کوئی مداوہ نہ تھا دادی کبھی بلکل ٹھیک ہو جاتی پندرہ پندرہ دن تک ان پر کوئی دورہ نہ پڑتا ایسا محسوس ہوتا جیسے کبھی ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو لیکن پھر اچانک ایک ایسا وقت آتا کہ دادی اپنے آپ پہ منا رہتی اور وہ کر گزرتی جس کی ایک ہوش مند انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی دادی کے والد مسلسل ان کا علاج کروا رہے تھے جہاں بھی کسی پیر فقیر کا پتا چلتا وہ اس کی خدمت میں پہن جاتے اس روحانی علاج سے انہیں کافی افاق کا ہوا پھر دادہ انہیں رخصت کرا لائے شادی کے بعد ان پر کوئی بڑا دورہ نہ پڑا وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئی دادی کے والدے نے دادی کے بارے میں کچھ نہ چھپایا ایک ایک بات بتا دی ساری رودات سنا دی اس لئے دادہ نے ان کا اور خیال رکھا اور وہ اپنی طرف سے بھی ان کا علاج کرتے رہی نتیجہ یہ ہوا کہ دادی چھ ماہ کے اندر اندر بلکل صحتیاب ہو گئی پھر جب تک زندہ رہی ان پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا دادہ ہنسکر کہتے بھئی اب تمہاری دادی پر اثر کیسے باقی رہتا وہ ایک بڑے جن کے زیرے سایا جو آگئی تھی دادہ جب بھی دادی کے اثر کی بات کسی کو سناتے تو دادی فوراں اٹھ کر چلی جاتی تھی دادی نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو اپنی کہانی نہ سنائی تھی اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی تو وہ ہنسکر ٹال دیتی تھی لیکن اصل میں وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی دادہ کی زندگی میں ہی دادی کا انتقال ہوا دادہ تنہا ہو گئے ان کے ایک ہی اولاد تھی یعنی فرکان مامو کے والد جو ایک سرکاری افسر تھے اور عموماً دوروں پر رہتے جب دادہ کے انتقال ہوا تو فرکان مامو کی عمر اس وقت تو چودہ پندرہ سال ہوگی دادہ کی موت فرکان مامو کے لیے ذہنی کرب کا باعث بنی انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا دادہ نہ مرا ہو باپ مر گیا ہو ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی سٹیشن پر سٹیشن گزر رہے تھے اب لاہور نزدیک آ رہا تھا فرکان مامو کی آنکھوں میں یادوں کے لیے بجھنے لگے تھے کالے بلے کی آمد نے انہیں یہ واقعہ یاد دلایا وہ گہری سوچ میں تھے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئندہ کچھ ہونے والا ہے جب گاڑی لاہور کے سٹیشن پر رکی تو وہاں بارات کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے سٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس سمن آباد کی طرف روانہ ہو گئی وہ کالا بلہ اچانک ہی کہیں سے نکلا اور بس کے چلتے ہی اس نے چلانگ لگائی اور سیڑی کے ذریعے وہ بس کی چھت پر پہنچ گیا اور کسی کو احساس تک نہ تھا کہ وہ کالا بلہ بس کی چھت پر آرام سے لیٹا ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے سمن آباد پہنچ کر جب بس ایک گھر کے سامنے رکی تو باراتیوں کے اترنے سے پہلے اس کالے بلے نے بس کی چھت سے دیوار پر چلانگ لگائی اور دورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا بارات کے لیے ایک پورا مکان خالی کرا لیا گیا تھا اس مکان کے برابر ہی دلہن کا گھر تھا بارات میں آنے والی خواتین کے لیے دلہن والے گھر میں ایک بڑا کمرہ مقصود کر دیا گیا ویسے بھی یہ گھر اکبر کی امی کے لیے نہیں آنا تھا اکبر کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ ان کی بہن کی لڑکی تھی ان کو نیلم پری کہتا تھا اور نیلم تھی بھی ایسی ہی وہ کسی پری کی طرح حسین تھی اس کے سیہر انگیز حسن سے متاثر ہو کر خاندان کے کئی لڑکے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن نیلم اکبر کے خاتے میں لکھی گئی اس لئے اکبر اسے لینے آ پہنچا اثر کے وقت نکاح سے پہلے جب اکبر کی امی سے بری دینے کو کہا گیا تو انہوں نے راشدہ کو آواز دی راشدہ ذرا بری والا سوٹ کے سوٹھاؤ جی اچھا امی راشدہ نے دیوار سے لگا ہوا سوٹ کےس اپنی امی کے سامنے راہ رکھا امی نے اپنے پرے سے چابیاں نکالی اور سوٹ کےس کھولنے لگی ابھی انہوں نے سوٹ کےس کا ڈھکن اٹھائی ہی تھا کہ ایک دام انہیں چکر سا آ گیا انہوں نے فوراں اپنی ناک پر رومال رکھ لیا بری والے سوٹ کےس کا ڈھکن اٹھاتے ہی راشدہ کی امی کو جو چکر آیا وہ صرف انہیں کو نہیں آیا تھا بلکہ اس وقت کمرے میں جتنی خواتین بھی موجود تھی سب کا یہی ہشر ہوا سب نے جلدی جلدی اپنی ناکوں پر دوپٹے رکھ لیے راشدہ کا برا حال تھا اسے نہ صرف چکر آیا تھا بلکہ ایک دم جی مطلعہ اٹھا وہ آؤ کرتی باتھروم کی طرف بھاگی اور وہاں اس کی ساری آنتیں سمٹ کر حلق میں آ گئی راشدہ کو بدبو برداشت نہ تھی ذرا سی بدبو اس کا دماغ اُلڑ دیتی یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پرفیوم میں نہائی رہتی سوٹکیس سے برامت ہونے والی بدبو ایسی تھی کہ اس نے دماغ میں کھز کر نسوں تک کو جلا دیا سوٹکیس میں موجود بری کے جوڑوں کی بری حالت تھی وہ سب غلازت میں لتھڑے ہوئے تھے ان جوڑوں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا بدبو اتنی شدید تھی کہ اب کمرے میں موجود دوسری خواتین کو ابھی اپکائیاں آنی شروع ہو گئیں کمرے سے ساری خواتین بھاگ گئیں لیکن راشدہ کی امی موجود تھی انہوں نے بدبو سے بچنے کے لیے اپنے موہ پر اچھی طرح دوپٹہ باندھ لیا لیکن بدبو تھی کہ پھر بھی گھسی چلی آ رہی تھی راشدہ کی امی بہت پریشان تھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بند سوٹکیس میں یہ گلازت کہاں سے بھر گئی امی نے چٹکی سے اٹھا کر سارے جوڑوں کو دیکھ ڈالا ایک جوڑا بھی صاف نہ تھا نیچے تک ہر جوڑا گلازت سے بھرا ہوا تھا پھر انہوں نے زیورات کے ڈبے نکالے انہیں کھول کر دیکھا ان کا بھی وہی حال تھا اندر گلازت بھری ہوئی تھی بھری کے جوڑوں اور زیورات کا یہ حشر دیکھ کر راشدہ کی امی صدمے سے دوچار تھی یہ کتنی عجیب بات ہوئی تھی سوٹکیس میں کس نے گلازت بھر دی یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی اچانک کمرے میں میاؤں کی آواز سنائی دی امی نے لپک کر دیکھا تو ایک کالا بلہ علماری کے پیچھے سے نکل رہا تھا وہ باہر نکلا اس نے اپنے اگلے پاؤں پر جھوک کر ایک زوردار انگڑائی لی اور امی کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا راشدہ کی امی اس وقت کمرے میں بلکل تنہا تھی وہ بڑے مضبوط احساب کی مالک تھی لیکن اس کالے بلے کی آنکھوں میں نا جانے کیا بات تھی کہ انہیں اپنے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوتے محسوس ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی راشدہ اے راشدہ انہوں نے کمرے سے باہر آ کر آواز دی راشدہ ابھی تک باتھروم میں تھی وہ امی کے آواز سن کر بھاگی ہوئی آئی جی امی اس نے اپنی ناک پر دو پٹا اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا جا اپنے ابو اور مامو فرکان کو بلا کرلا امی نے پریشان لہجے میں کہا بارات برابر والے مکان میں ٹھہری ہوئی تھی نکاح کا وقت تقریب تھا لہذا سب تیار ہونے میں لگے ہوئے تھے راشدہ کے ابو بابر علی نے اپنی بیٹی کو اس طرح بدحواسی سے کمرے میں آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی انہوں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا ابو آپ کو امی بلا رہی ہیں جلدی چلیں پھر راشدہ نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر مامو فرکان نظر نہ آئے ابو مامو کہاں ہیں ابھی تو یہی تھے شاید باتروم ابھی بابر علی تنہی کہہ پائے تھے کہ مامو فرکان باتروم سے نکل آئے لو وہ آگئے خیریت مامو فرکان نے پوچھا مامو خیریت نہیں امی نے آپ کو اور ابو کو بلایا ہے جلدی چلیں راشدہ نے گھبرا کر کہا کیوں بلایا ہے مامو فرکان نے اپنے ہاتھ تولیے سے پہنچتے ہوئے پوچھا بری کے جوڑوں کا ستیا ناس لگ گیا ہے سوٹ کے اس غلازت سے بھرا ہوا ہے یہ کہہ کر راشدہ نے فوراں اپنے مو پر دوپٹہ رکھ لیا ارے مامو فرکان چونک پڑے آؤ بابر جلدی چلو یہ لوگ تیزی سے باہر نکلے راشدہ کی امی سابرا گیٹ پر ہی کھڑی تھی وہ چدید صدمے سے دوچار تھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے صدمے کی بات بھی تھی نکاح کا وقت سر پر تھا اور اتنی محنت اور پیار سے بنائی ہوئی بری کا ناس لگ گیا سوٹ کے اس کہاں ہے بابر علی نے پوچھا ایسا کیسے ہو گیا وہ اندر ہے کمرے میں سابرا نے اپنے آنسووں کو ضبط کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہیں یہ غلازت اس میں کہاں سے آئی آؤ دیکھتے ہیں تم پریشان مت ہو مامو فرکان نے سابرا کے گندے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی میں نے اتنی محنت سے بری تیار کی تھی اتنے شوق سے ایک ایک جوڑا بنایا تھا سابرا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا سب برباد ہو گیا جس کمرے میں سوٹ کے اس تھا وہاں کوئی نہ تھا اس واقعے نے گھر کی تمام خواتین کو خوف میں مبتلا کر دیا مامو فرکان نے آگے قدم بڑھائی ان کے پیچھے بابر علی تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی بدبو کا ایک تیز بھپکا ہے حالانکہ سوٹ کے اس بند تھا مامو فرکان نے فوراں اپنا سانس روک لیا اور تیزی سے ناک پر رومال رکھ لیا بابر علی کا بھی یہی آل تھا وہ بھی اپنی ناک رومال سے ڈھک چکے تھے سابرا کمرے میں نہ آئی تھی وہ دروازے پر کھڑی تھی مامو فرکان نے سوٹ کے اس کا ڈھکن اٹھایا ڈھکن اٹھاتے ہی بدبو کا توفان اٹھا ناک بند ہونے کے باوجود فرکان کو اپنے دماغ کی نسیں جلتی بھی محسوس ہوئیں غلازت کو دیکھ کر ان کا جی مطلعہ اٹھا انہوں نے فوراں سوٹ کے اس بند کر دیا پھر وہ سوٹ کے اس کو کھینچ کر باہر سہن میں لے آئے سہن میں ایک باثروم تھا انہوں نے سوٹ کے اس اس کے دروازے میں کھسکا دیا گھر میں کوئی پانی کا پائپ نہیں مامو فرکان نے پوچھا پاس کھڑی سابرہ نے اپنی بہن واجدہ کی طرف دیکھا وہ فوراں بولی جی ہے ذرا لائیں مامو فرکان نے کہا پائپ آنے کے بعد انہوں نے سین میں لگے نلکے میں لگایا اور نلکہ کھول کر دیکھا پانی بڑے پریشر سے آ رہا تھا پائپ سے خاصی موٹی دھر برامت ہوئی مامو کیا کرنا ہے سابرہ نے پوچھا غلازت دھونی ہے اور کیا کرنا ہے مامو آپ ٹھہرے میں ملازمہ کو بھیج دی ہوں اس مرتبہ واجدہ نے کہا اور اندر چلی گئی چند رہوہ بعد ایک ملازمہ ہی اس نے دو پٹے کو اچھی طرح ڈھاٹھا بنا کر باندھا ہوا تھا مامو نے بھی ایک بڑا کپڑا لے کر اپنے مو پر اچھی طرح ڈھاٹھا باندھ لیا اب چہرے پر صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں مامو فرکان نے پائپ لے کر کپڑوں پر پانی کی موٹی دھار ڈالنا شروع کی ملازمہ ایک ایک جوڑا باہر نکالتی گئی ان کھلے جوڑوں سے اس قدر شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ پاس پروس کے مکین بھی پریشان ہو کر باہر آ گئے اور حیرانوں پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے کپڑوں سے جب اچھی طرح غلازت دور ہو گئی تو ان کپڑوں کو صرف کے پانی میں ڈال دیا گیا اس کے بعد زیورات کے ڈبوں کو بھی اسی طرح پانی میں دھویا گیا نکاح جو اثر کے بعد ہونے والا تھا اسے ملتوی کر کے عشاء کے بعد رکھا گیا نکاح کے جوڑے کو جلدی جلدی استری سے سکھانے کی کوشش کی گئی جوڑا تو سوک گیا لیکن اس میں سے بدبو نہ گئی اس صورتحال نے پھر گھر والوں کو پریشان کر دیا مامو فرقان نے مشورہ دیا کہ کسی اچھے ڈرائی کلینر سے جوڑا ارجنت ڈرائی کلین کروا لیا جائے نکاح تو عشاء تک ملتوی کر دیا تھا ابھی وقت تھا ایک بندے کو گاڑی پر شہر کے ایک بڑے ڈرائی کلینر کی طرف بھگایا گیا وہ ایک گھنٹے میں کپڑے واپس لے کر آیا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات کپڑوں سے اب بھی ہلکی ہلکی بدبو آ رہی تھی زیورات کا بھی یہی حال تھا انہیں اچھی طرح سرف میں دھونے کے باوجود ان سے بدبو نہ نکلی پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کی بدبو تھی اب کیا کریں سابرا نے بابر علی سے پوچھا جوڑا اس قابل ہے کہ اسے پہنا جائے اور نہ ہی زیورات ویسے واجدہ کہہ رہی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نیلم کے پاس بہت جوڑے ہیں ان میں سے کوئی پہن لے گی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بابر علی نے کہا کیوں مامو آپ کا کیا خیال ہے میں تمہارے خیال سے متفق ہوں دلہن کو ہماری یہاں کا جوڑا پہننا چاہیے مامو فرکان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں لیکن اتنی جلدی نیا جوڑا کیسے بن جائے گا بابر علی نے مامو فرکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آج کل بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے یہ ہمارے وقتوں کا زمانہ نہیں ہے کہ مہینوں شادی کی تیاری کرنا پڑتی تھی اب تو چار دن میں شادی کی پوری تیاری ہو سکتی ہے مامو فرکان نے ہز کر کہا ٹھیک ہے پھر بازار سے جا کر ایک جوڑا اور زیورات کا ایک سیٹ خرید لاتی ہیں بابر علی نے کہا کیوں سابرہ ٹھیک ہے نا جی بلکل ٹھیک ہے لیکن کچھ پیسوں کا مسئلہ ہوگا سابرہ نے فکر مند ہو کر کہا پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں میرے پاس پیسے بہت ہیں مامو فرکان نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھ دے گئے کہا مامو فرکان تقریباً تیار ہی تھے بس دوسرے مکان میں جا کر انہوں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے سوٹکیس میں سے مزید پیسے نکال کر جیب میں رکھ لئے اس وقت ان کی جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے دس ہزار سابرہ نے اپنے پرس میں رکھ لئے جب واجدہ اور ان کے شوہر کو پتا چلا کہ یہ لوگ بری کے جوڑے اور زیور خریدنے کے لئے بازار جا رہی ہیں تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن بابر علی اور فرکان مامو نے ہی مانے اور وہ فوراں گاڑی لے کر انار کلی کی طرف چل دئیے اکبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ بری کے جوڑوں اور زیورات کا کیا حشر ہوا ہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا سوٹکیس میں غلازت کس نے بھر دی یہ سوچ سوچ کر وہ حلکان ہو گیا پھر اسے فکر ہوئی کہ اب سب بری کے جوڑوں کا کیا ہوگا کہاں سے آئیں گے پھر اسے کسی نے بتایا کہ مامو فرکان تمہارے امی ابو کو لے کر انار کلی گئی ہیں بری کا جوڑا اور زیورات لینے تو اس کی کچھ جان میں جان آئی ورنہ اسے تو شادی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی بری کے بغیر کیسے ہوتی شادی گاڑی سامنہ بات سے نکلی تو مامو فرکان جوگلی سیٹ پر بیٹھے تھے مڑ کر بابر علی سے مخاطب ہوئے بھئی بابر تمہاری بیوی تو جنات پر یقین رکھتی نہیں ہے یہ تو مجھے بھی توہم پرست کہتی ہے لیکن تم دونوں اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غلازت سوٹکیس میں کہاں سے آئی پچھلی سیٹ پر بابر علی کے ساتھ سابرہ بیٹھی ہوئی تھی مامو فرکان کی بات سن کر اس نے کہا مامو فرکان میں تو چکرا کر رہ گئی ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اکل کو دھنگ کرنے والے واقعات پی در پی کیوں ہو رہی ہیں سابرہ تم نے ٹرین میں کالے بلے کو دیکھا تھا مامو فرکان نے بوچھا جی دیکھا تھا سابرہ نے جواب دیا تمہیں اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوا مامو فرکان نے دوسرا سوال کیا مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک کالا بلہ ہے سابرہ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا وہ کالا بلہ تمہاری اکبر کے کندے پر گودا تھا مامو فرکان نے بتایا اچھا پھر سابرہ نے مامو فرکان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدے کے براپر محسوس کیا میں اسی وقت گھٹک گیا تھا لیکن میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائی کیا مطلب ہے آپ کا سابرہ نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا وہ کالا بلہ محض کالا بلہ نہ تھا کچھ اور تھا مامو فرکان نے کہا وہ کالا بلہ تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا تھا وہ اس وقت کلماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر نکل آیا تھا جب میں نے سوٹکیس کھولا تھا سابرہ نے بتایا اب کچھ یقین آیا مامو فرکان بولی ڈر تو مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر خاص کر اس کی سورہ خامکو میں کچھ تھا لیکن پھر وہ میرے ذہن سے مہب ہو گیا لیکن مامو فرکان وہ بلہ نہیں تو اور کیا ہے سابرہ نے پوچھا اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ بلہ نہیں ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے اب کیا ہے اس کے بارے میں میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا ایک آدھ بار اسے دیکھ لوں پھر ہی کچھ بتا سکوں گا کہ آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتی ہیں اس مرتبہ ڈرائیور بولا اس کی آواز سے خوف چلک رہا تھا مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے جی بھائی بھوت پریت کا تو پتہ نہیں میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا لیکن جن ضرور ہوتے ہیں ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں نے خود جن دیکھے ہیں مامو فرکان نے ڈرائیور کو بتایا ہیں جی آپ نے ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا اس کی گھبرہت میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا کیا کرتے ہو گاڑی سامنے دیکھ کر چلا ہو سابرہ نے اسے پیچھے سے ٹانٹا مامو فرکان خدا کے واسطے اسے جننات کے واقعات سنانے نہ بیٹھ جانا ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا یہ سن کر مامو فرکان نے کہہ کہہ لگایا اور خاموش ہو گئی ڈرائیور انہیں اس طرح مرمر کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے جن نہ دیکھے ہوں بلکہ وہ خود جنو ہو تھوڑی دیر بعد بازار آ گیا اور وہ لوگ انار کلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہو گئے اور سیلزمین سے بری کا جوڑا دکھانے کو کہا سیلزمین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دئیے ایک جوڑا سابرہ کو پسند آ گیا اس نے تھوڑا بہاوتاؤ کیا اور اس کی قیمت تیہ کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا پھر جب کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چھکے چھوڑ گئیں سابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیپیں دیکھ ڈالیں لیکن بے سود اس کی آنکھوں میں اندھیرہ اترنے لگا گھر سے چلتے ہوئے اس نے دس ہزار روپے پرس میں ڈالے تھے لیکن اب پرس میں دس ہزار تو بڑی بات ہے دس روپے بھی نہ تھے اس کا پرس خالی پڑا تھا سابرہ کو پریشان دیکھ کر مامو فرکان آگے بڑھے اور سابرہ سے پوچھا کیا ہوا مامو پرس سے پیسے غائب ہیں سابرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر ہی چھوڑ آئیں فرکان مامو نے خیال ظاہر کیا نہیں مامو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے میں نے پرس میں رکھے تھے چلو کوئی مسئلہ نہیں فیلحال میں رکم ادا کیے دیتا ہوں مامو فرکان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ تم پیسے گھر بولائی ہو یہ کہتے کہتے فرکان مامو کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑنے لگی انہوں نے گھبرا کر جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر ایک ایک کر کے تمام جیبیں چھان ماری لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا ان کی جیب سے بھی سارے پیسے غائب تھے بری کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا رہ گیا وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آ گئے سابرہ نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹرٹولا انہوں نے اپنے شوہر سے بھی اپنی جیبیں دیکھنے کو کہا بابر علی نے بھی اپنی جیبیں کنگھال ڈالی لیکن رکم برامد نہ ہوئی سابرہ بہت پریشان تھی اس کا نقصان پر نقصان ہوا جا رہا تھا ابھی بری کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہ ناس ہوا تھا کہ اس کے فوراں بعد ہی دس ازار پے کی چپت لگ گئی یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے کیسے غائب ہو گئے تھے کسی کی عقل کام نہ کر رہی تھی جب وہ لوگ سمن آباد واپس پہنچے اور مو لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ تیزی سے آگے بڑھی اس نے سابرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا کیا ہوا سابرہ خیر تو ہے خیر کہاں سارے پیسے غائب ہو گئے سابرہ نے پھر واقعے کی تفصیل بتائی حیرت ہے واجدہ نے کھوئے لہجے میں کہا خیر غم نہ کرو نیلم کے پاس تیس چالیس جوڑے ہیں پندرہ بیس سلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے تم اپنا دل نہ دکھاؤ اچھا سابرہ نے گہری سانس لے کر کہا اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا جوڑے کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا نکاح کا وقت ہوا تو ایک بندہ نکاح ہواں کو لینے گیا این اس وقت جب سب لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے وہ شخص جو نکاح ہواں کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا کہاں ہیں قاضی صاحب وہ نہیں آسکیں گے جی انہوں نے معذرت کر لی ہے انہیں ایک سو چار درجے کا بخار ہے اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا انہیں بھی آج بخار ہونا تھا فیاض حسین نے غصے سے کہا پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح ہواں کا انتظام کیا گیا جیسے تیسے ہامتے کامتے دوسرے قاضی صاحب آگئے سٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذات کھولے نکاح کے ریجسٹر پر ضروری اندراج کیا اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندراج کرتے کرتے کس کو گردن اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں خدا خدا کر کے اندراج پورا ہوا تب قاضی صاحب نے اجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا ادھر اجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر سٹیج پر چڑھا پھر وہ خاموشی سے سوفے کے نیچے بیٹھ گیا اسی سوفے پر اکبر سہرہ باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کے درمیان دو تین انچ کا فاصلہ تھا قاضی صاحب نے ایک جھرجری سے لی انہیں اچانک کہ اپنی ریڑ کی ہڈی میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوئی انہوں نے جلدی سے دلہ کے سامنے اجاب و قبول کے لیے لڑکی کا نام والدیت اور مہر وغیرہ دوہرائی مگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاز حسین کی بجائے سر فراز حسین لکھا ہر بار وہ غلطی کرنے لگے کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے کبھی مہر کی رقم غلط بتاتے بار بار غلطی کرنے پر وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ریجسٹر میں دیکھ کر کوائف بول رہے تھے لیکن آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پریشان ہو رہے تھے نیلم کے والد فیاز حسین کو بڑا غصہ آ رہا تھا پھر خدا خدا کر کے ہی جعب و قبول مکمل ہوا اکبر نے سر اٹھا اور شامیانے میں مبارک سلامت کا شور اٹھا لوگ دلہا سے گلے ملے اور مبارک بات دینے سٹیج پر آنے لگے وہ جو سوفی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا وہاں سے نکلا سٹیج سے کودھا اس نے مو ڈال کر کنات اٹھائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا گازی کی بڑی عجیب حالت تھی اس کے جسم میں کپ کپی بڑھتی ہی جا رہی تھی لہٰذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا نکاح پڑھایا اپنے پیسے وصول کے اور ہامتے کامتے شامیانے سے نکل گئی کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آگئی اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی اس مکان کے ایک کمرے کو دلہ دلہن کے لیے مقصود کر دیا گیا اسے اچھی طرح سجائے گیا گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہک آیا گیا سابرہ اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی آج دن بھر جو بیٹی تھی اس کی روداد سابرہ بتا رہی تھی نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی وہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی ادھر دوسرے کمرے میں فرکان مامو بابر علی اور فیاس کے سامنے بیٹھے تھے اکبر اپنے خاندان کے ہامومر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوش کپیوں میں مصروف تھا فرکان مامو نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی